السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس پورا شوق دور میں جب ہر وقت انسان یہ مطلب دل کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کس ٹائم کوئی وائرس تو نہیں آ جائے گا ہم تو نہیں کہیں اس کا شکار ہو جائیں گے ہر طرف پریشانی معاشی پریشانی ہے سابقا جس میں ایک سمجھ لیں کہ ایک ہوا کا جھونکہ ہے خوشگوار اور ایک اچھی خبر آئی ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں آگے چل کے ایک بہت بڑی کروائی جو ڈالنے کی کوشش کیا ہے پیپرز پارٹی کی سندق امت نے اس پر بھی بات کریں گے اور کچھ علماء نے جو سم نے آ کے ابھی بات کیا ہے نماز کی اور مساجد کے حوالے سے اس پر میں کچھ بات بلکہ آپ سے سوالات کرنے کی کوش کروں گا کہ آپ کی کیا رائے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اور اس پر بات کریں گے اور کچھ اور ٹاپکس ہیں لیکن ابھی جو ایک اچھی خبر آئی ہے پاکستان کے لیے اور ظاہر ہے وہ لوگ جو آقبت ناندیش جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عمران خان کی اچھی سے اچھی بات پر بھی جو ہے وہ کیڑے نکالتے ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ لوگ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جب آپ کسی صحیح چیز پر تنقید کریں تو بہت جلد آپ کو اپنے الفاظ چبانے پڑتے ہیں بہت جلد یہ اللہ کی یہ قانون ہے جو بدلتا نہیں ہے قدرت کا کیا آپ کسی صحیح چیز کی مخالفت کریں گے تو آپ کو ہمیشہ سے سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا جب پرائیم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیا اور کہا جی ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور بڑے اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے قرضوں میں کوئی ہمیں ریائت دی جائے ہم نہیں سنبھال سکتے یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور پاکستان میں ابھی تو یہ شروعات ہے اور ہم نے اتنے ٹیسٹ نہیں کیا اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری نوجوان جو ہماری عبادی ہے وہ مائل سے سمٹمز کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی سو اتنا ہم پر دباؤ نہیں پڑے گا اس پتالوں میں لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اپیٹیٹس سی ہے لیور پہ اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ کرونک رینل فیریر کے بہت سارے پیشنٹس ہیں ان پہ اس کا شدید ترین اثر ہو سکتا ہے تو ان تک اگر یہ وائرس پہنچ کیا تو بہت سارے مسائل ہیں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس لیے پرائیم منسٹر نے پری ایمٹیو میجر کے طور پر دنیا کو یہ کہا کہ آپ اس بارے میں سوچیں غریب ترین ممالک کو آپ ٹیکس ریلیف دیں سوری ڈیٹ ریلیف دیں اس میں کوئی پیمنٹ کے طرف وہ بات تھی انٹرنیشنل ادارے ظاہرے سوچ رہی ہیں اس بارے میں پہلے ہی اس کے ان لائن بات کی تھی کوئی خیالی پلاو نہیں پکایا تھا آئی ایم ایف نے اعلان کیا کہ ہم پانچ سو ارب ڈالر کا ایک پیکج یا ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکج جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک کو دیں گے دیپیننگ اون دیر سیچویشن اوویسلی وہ لون ہوگا لیکن آج جو خوشی کی خبر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جائنٹ سٹیٹمنٹ جو دی ہے ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اور یہ بہت بڑی خبر ہے یاد رکھیں ایک مکروز ملک جس کے اوپر بتیس ہزار ارب ٹوٹل کرزہ تھا جب یہ حکومت آئی اور اب شاید وہ چالیس ہزار ارب سے بھی اوپر چلا گیا ہے کیونکہ کرزوں کو اتارنے کے لیے بھی ہمیں کرزے لینے پڑے ہیں سوٹ دینے کے لیے ایک سو دس ارب شاید ہمارا ڈالر بیرونی کرزہ ہے وہ ملک اس حالات میں جبکہ آپ کے ملک کی معیشت کا پیہ بلکل سٹینڈ سٹیل پہ آ جائے گا آپ کا ملک پچانوے فیصد لاک ڈاؤن میں ہے کوئی کاروبار نہیں کوئی کچھ نہیں آپ کو ہر مہینے قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں مختلف کرزوں کی اگر آپ کی استعداء نہ کریں آپ کی کریڈٹ ریٹنگ خراب ہوتی ہے ہم آل ریڈی کوئی بہت اچھی کریڈٹ ریٹنگ نہیں رکھتے امریکہ اے اے مائنس ہے یا اے پلس کچھ اس طرح کی اس کی ریٹنگ تھی جو لاس مجھے پتا ہے ہماری بی بی تھری کے کوئی اس طرح کی ہماری ریٹنگ ہے ہم کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے بہت نیچے والے ممالک میں آتے ہیں جن کو آسانی سے لون نہیں ملتا جن کو بیل آؤٹ پیکیج نہیں ملتے ہم اگر اس مہینے کی پیمنٹ پر ڈیفالٹ کرج ہیں نہ دے سکیں اگلے مہینے کی نہ دے سکیں کیونکہ یہ پیکیج آ گیا ہے اب آپ کا آٹھ اور ڈالر کا مزید آپ کو پتا ہے اور سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو یہ ایک بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس حوالے سے واشنگٹن ڈی سی دہ ورلڈ بینک گروپ اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ have issued the following joint statement to the g20 concerning debt relief for the poorest countries the coronavirus outbreak is likely to have severe economic and social consequences for ڈی اے countries یہ جو ڈی اے کنٹریز ہیں یہ 71 کنٹریز کی ایک لسٹ ہے جس میں پاکستان بھی آتا ہے یہ مختلف ممالک اس میں آتے ہیں اس میں for example میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایتھوپیا ایریٹریا گھانا کینیا لائیبیریا مڈگاسکا نائجیریہ موزمبیک مالی نیپال مالڈیز بھوٹان بنگلہ دیش حالانکہ بنگلہ دیش کا آپ دیکھیں جی ڈی بھی کتنی تیزی سے بڑھنا ہے وہ بھی ان 71 ممالک میں آتا ہے پھر اس میں آپ کو سینگال ہے پھر اس میں سودان ہے پھر اس میں یوگانڈا زیمبیا زمبابوے اسبیکستان تاجکستان ملڈووہ اور یہ مطلب اور بھی بہت سارے ہیں اکتر ممالک کی یہ لسٹ ہے جن کے بارے میں بات کی جاری ہے جو آئی ڈی اے کا آگیا تو رہ ہو ہم ٹھار ڈی بی sniffڈы پر پھلے کھنٹ گی جوہ بھی جات to suspend debt payments from I.D.A. countries that request forbearance. This will help with I.D.A. countries' immediate liquidity needs to tackle challenges posed by the coronavirus outbreak and allow time for an assessment of the crisis impact and financing needs for each country. اب یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف دنیا کے سب سے بڑے ادارے ہیں. انہوں نے یہ بات کر دیا ہے کہ آپ کو یا تو پیمنٹس نہیں کرنی پڑیں گی ہو سکتا ہے تین مہینے ہو سکتا ہے چھ مہینے نہ کرنی پڑیں. اس دورانے جو دوسرا پیکیج ہے وہ بھی ہے کہ انٹرس فری لون بھی کنٹریز کو دیا جائے گا اس سے ریکاور کرنے کے لیے. ان اداروں کے پاس unlimited دولت ہے یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ trillions of dollars دے سکتے ہیں. تو پرائیم منسٹر نے جو بات کی تھی اب وہ سمجھا رہی ہے یار کہ ویشن والے لیڈر نے کی تھی کسی نے بھونگی نہیں ماری تھی. کیونکہ انٹرنیشنل ادارے جو دنیا کے سب سے بڑے ادارے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ غریب ممالک جو 71 ممالک کی لسٹ ہے وہ کرونا ویرس برداشت نہیں کر سکیں گے. ان کو ڈیٹ ریلیس دینا پڑے گا ہر عالم ہے. یہ ہے ناظرین ہمارے ٹوٹل میڈیا کا بیانیاں. انہا نٹشل میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کس طرح عمران خان کی ہر بات پر مخالفت برائے مخالفت کرتی ہے اوپوزیشن اور میڈیا. یہ اس چھوٹی سی مثال سے میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. تو ایک تو چیز یہ آپ کی سامنے آگئے کہ پاکستان کو اللہ کا شکر ہے. ایک بڑا ریلیف ملنے کا چانس ہے کہ ہمیں یا تو کچھ پیمنٹس ماف ہو سکتی ہیں. تلے ہو سکتی ہیں. جیسے ہم نگوشیئٹ کرنے میں کمیاب ہوگے لیکن اب آپشن ٹیبل پہ آپ کے پڑا ہوا ہے جس سے ہمیں جو ایکانومی کو میجر جھٹکے لگنے ہیں. ابھی لگنے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک غربت کا طفان آنے والا ہے پاکستان میں اور یہ میں آپ کو بتا ہے میں کبھی بھی نیگٹیو بات اور اگزیجریشن نہیں کرتا. لیکن ریالیسٹک بات ضرور کرنی چاہیے. کرونا وائرس سے اتنا خطرہ نہیں ہے ملک کو جتنا اس میں جو ہم کر رہے ہیں 25% ملک آپ نے بند کر دیا ہے اور سارے معاملات آپ اس طرح چلا رہے ہیں. بات ذہن میں رکھیں. اس کا ایک امپیکٹ آئے گا بڑا سٹرانگ جس کا پرائم منسٹر عمران خان کو خطرہ مسلسل وہ کو اظہار کر رہے ہیں اس کا لوگ نہیں سمجھ رہے. صوبے نہیں سمجھ رہے. آج دیل وڑائش ہیں آپ کو پتا دنیا نیوز کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور باگی صاحب کچھ. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ خبر دی کہ جو ملک کی انتہائی ضرورت کی چیزیں ہیں نا سندھ اکمت نے ان کی بھی ترسیل بند کر دی ہے. یعنی جو کہانا جی ہم لاکڈ آن میں جا رہے ہیں ٹرافک بھی بند کر رہے ہیں انہوں نے ان چیزوں کی بھی ترسیل بند کر دی جو میں آپ کو پہلے ویڈیو میں ایک بتا چکا ہوں کہ آئل کی شارٹیج ہوگئے ملک میں. ایل این جی کی شارٹیج ہوگئے ملک میں. آپ بتائیں کیسے منیج کریں گے. آپ کا سارا آئل اور ایل این جی وغیرہ کراچی اور پورٹ سے اور ان کے ذریعہ آتی ہے ٹرمینل وہاں لگے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ گوادر میں بھی آتیں گے ایک آد کوئی لگ گیا اور اس طرح قوام عاملہ ہے لیکن کراچی میں ہیں ان ہماری پورٹ ہے وہاں سے ساری ہمیں ایل این جی وہاں سے آئل وہاں سے آتا ہے. اگر ترسیل سارے ٹرک سب کچھ بند کر دیں گے ملک میں طفان آ جائے گا. ضرورت کی چیزیں ہمیں چاہیے ہیں کیسے پرائم منسٹر نے بھی اپنے اس میں کہا تھا جو سب سے بات کی تھی اس پہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ کہ ابھی جو ہے وہ کٹائی کگندم کی کٹائی سن سے شروع ہو رہی ہے پھر آگے پنجاب میں آ جائے گا می جون میں تو آپ دیکھیں ذرا کدھر معاملات جائیں گے ڈیزل چاہیے ہوگا اور بہت کچھ وہاں پہ معاملات ہیں یہ سارا کرنے کے لیے آپ کو بشک باہر اتنی گاڑیاں اور یہ نہیں چاہ رہا لیکن آپ جو آپ کی روز مرا کی اشیاں ہیں آپ سارا کچھ بند کر کے ان چیزوں کی شارٹیج پیدا کر دیں گے تو آپ ملک میں تباہی کو جو ہے وہ خود بلا رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ انکر ہمارے لگے ہوئے تھے ٹی وی پہ ایک طرف انہوں نے کہا جی کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں ہمیں فوراں فل لاک ڈاؤن سب بند کر دینا چاہیے تھا دوسری طرف انہوں نے پھر اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے ہم کیسے غریبوں تک پہنچیں گے ہمیں کیا پتا کون چابڑی والا ہے کون کہ کچھ بھی ریجسٹر تو نہیں ہوتا نا ہم مجھے نہیں پتا پاکستان میں کون سبزی بیچ رہا ہے ریڈی پہ کون جو ہے وہ فروٹ بیچ رہا ہے وہ ریجسٹر تو نہیں کرتے وہ تو بس گار ریڈی ہوتی ہے اپنا فروٹ لیا جا کے منڈی سے بیچا اور گھر چلے گئے کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ جو ڈیلی ویجر ان کا بھی یہی ہے کہ یہ روز کماتے ہیں تو کھاتے ہیں کیسے حکومت کے پاس پتا چلے گا تو میں بھی یہی تو دلیل دے رہا ہوں کہ اگر حکومت پہلے دنی جب پہلا کیس آیا تھا لوگ ڈاؤن میں چلی جاتی اور اب تک لوگ ڈاؤن میں ہوتی اور آنگلے تین مہینے تک لوگ ڈاؤن میں رہتی کومن سینس استعمال کریں کتنے لوگ بھوک پیاس سے مار جاتے اتنی خدا نہ خاصتہ یہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں کہ توفن سے باقی سارے لوگ بدبو سے مرنا شروع ہو جاتے لیکن کیا ہے ہمارے میڈیا پہ ریٹنگ اپوزیشن کا ایک ایجنڈا ہے اپوزیشن نے اپنا وہ ایجنڈا کروانا ہے اور جی بس لیٹ ہو گیا جی لیٹ ہو گیا جی نہیں کیا جی جتنا ضروری ہے سوشل ڈسٹنسنگ وہ کر لی گئی ہے باقی عوام کو بھی کچھ اکل کا ہوش کے ناکھوں لینے پڑیں گے تین مہینے تک آپ ملک بند کریں گے تو آپ ویسی لوگوں کو بھوکا مار دیں گے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دو ہفتے کے لاکڈاؤن پہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ کنٹرول نہیں ہوگا الٹا لاکڈاؤن سے آپ لوگوں کو ان کا سٹریس لیول بڑھا دیں گے ٹریس لیول بڑھنے سے کیا ہوگا آپ کی ایمیونٹی نیچے چلی جائے گی آپ کی ایمیونٹی نیچے جائے گی دوسرا لوگوں کو خوراک کم ملے گی پانی نہیں ملے گا پاکستان میں آپ پاکستان کو ہم لوگ کیا بھولا ہوا ہے میں صاف پانی نہیں ملتا لوگوں کو گھروں سے تو سائٹیز جو ہیں ان میں بھی وہ کہیں جا کے جی وہ لگا ہے فلٹر جی وہاں سے لیتے ہیں کسی کے بورنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں سے لوگ بھر رہے ہوتے ہیں کیا رشنی پڑ جائے گا ایسے اگر لاکڈاؤن ہو گیا تو ایک ٹائم کوئی بورنگ کے پاس کھڑیں پھر سوشل ڈسٹنسنگ کیسے ہوگی کیسے کرفیو لگے گا کیسے ایمپلیمنٹ یا تو آپ لوگوں کو کینڈی پانی پینہ بھی چھوڑ دو کھانا کھانا بھی چھوڑ دو آپ نہیں کر سکتے ہیں انلیمٹڈ ٹائم کے لیے تو پرائم منسٹر کی جو ایک طریقہ کار ہے جو وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ ہم والنٹیئرز کو اکٹھا کریں گے تاکہ ہم سب تک خوراک پہنچا سکے ہیں اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ بریٹن نے بھی کیا ہے کل بوریس جانسن نے یہ اپیل کی دیکھیں زندہ اکو میں کیسے اپنے لب بیک کہتی ہیں اور ہمارے ہاں کیڑے نکالے جا رہے ہیں بوریس جانسن نے اپیل کی کہ مجھے والنٹیئرز چاہیے ہیں انیچ ایس والوں کی مدد کرنے کے لیے نیشنل ہیلس سرویس کی ڈائی لاکھ بندہ ہونے چاہیے تھا چار لاکھ پانچ ہزار لوگوں نے ریجسر کر لیا ہے ایک دن میں ڈائی لاکھ چاہیے تھا چار لاکھ پانچ ہزار لوگ والنٹیئر بننے کے لیے تیارہ کہ ہم نکل کے مدد کریں گے یہ ہیں زندہ قومیں اور کسی وجہ سے انہوں نے تقریباً پوری دنیا پہ حکومت کی ایک وہ وقت تھا کہ ان کی اقتدار پہ سورج گروپ نہیں ہوتا تھا کیوں منظم ہیں بہت زیادہ منظم قوم ہیں یہ جو ایتھر ہے برطانیہ میں اور پھر جب بھی کوئی ایسی مصیبت آتی ہے اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں کیڑے نکالنے نہیں ختم ہو رہے وزیزیادم اگر بات کرے گا والنٹیئرز کی کیوں کہیں گے جی پی ٹی آئی کے لوگوں پھائی ملک صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے والنٹیئر پی ٹی آئی اب بھی ہونا یہ چاہیے کہ ہر علاقے کا بندہ ایم پی اے ہو ایم این اے ہو وہ کہہ جی میرے ورکر میرے وہ ہیں میں دیتا ہوں حکومت کے ڈسپوزل پہ سب جاؤ حکومت کی مدد کرو یہ تھا کرنے والا کام شباز شریف اور پلاول جو یہ شبازیاں اور یہ مار رہے ہیں جی پی 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 آپ ان کی شبازی چیک کریں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں او میرے خدا اتنا بڑا ملک میں عذاب آ رہا ہے خدا ان کو سمجھائے اور یہ دیکھیں اپنی ذرا یہ چلاکیاں دیکھیں آپ ان کی مطلب آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ ہمارے ملک کی یہ جو اشرافیہ ہے یہ جو اقیقی بدماشی ہے اس ملک کی اس کو اس مسیبت کے ٹائم بھی سیاست کرنے اور جھوٹ بولنے سے جو ہے یہ باز نہیں آ رہے یہ آپ چیک کریں یہ علی بابا کا جو اونر ہے جیک ما اس نے کہا جی کہ ہم ان سارے کنٹریز کو جس میں اس نے نام لیا سب کا افغانستان بنگلہ دیش کمبوڈیا لاوس مالدیوز منگولیا میانمر نیپال پاکستان انسٹ لنکا ان کو ہم دیں گے ایکوپمنٹ ماسک وغیرہ ٹھیک ہے جی اب بلاول جو ہے ہماری جو یہ قیادت ہے ہماری سیاسی قیادت اس میں آپ بلاول صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا علی بابا کے اونر کا سندھ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دو لاکھ ماسک وہ رکھے گا اور باقی صوبوں میں تقسیم کرے گا مطلب یہ میسیج یہ دے رہے ہیں فنکاری چیک کریں میں حیران ہوتا ہوں ان کی فنکاریوں پہ یہ سب کچھ ڈی ایم اے ڈیل کر رہے ہیں ڈی ایم اے ڈیریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کی انڈر ہے ڈی ایم اے نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ ریسیو کرنا اور سارا کچھ کیا ہے سندھ نے وفاق سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں دو لاکھ ماسک چاہیئے یہاں کیسز بہت زیادہ ہیں مجھے کوئی تین سے چار لوگوں نے میسیج کیا ہے کہ ہم اندرون سندھ سے آپ کو کر رہے ہیں ایک دو نے اندرون سندھ سے کیا ہے کچھ نے شہر علاقوں سے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں بہت زیادہ لوگوں میں سمٹمز ہیں سندھ اکومت بہت کچھ چپا رہی ہے آپ سندھ اکومت نے عوام کو تو نہیں بتایا ہوا اب ہو سکتا ہے یہ سٹیٹ کی پولیسی بھی ہو کہ عوام کو پینک نہیں پلانا اس معاملے میں میں پریٹیسائز نہیں کروں گا لیکن اکومت سے مانگا انہوں نے کہ دو لاکھ پانچ لاکھ پورے ملک کے لیے بھیجیں سندھ یاد رکھیں سب سے بڑا صوبہ نہیں ہے پنجاب ہے انہوں نے کہا جی دو لاکھ ہم رکھیں گے باقی تین صوبہ میں اور پھر عزاز کشمیر گلتیز بردستان بھی ادھر ہی ہے ان میں تین لاکھ آپ ڈیوائیڈ کر لیں دو لاکھ آپ نے کیوں مانگے ہیں یا تو آپ نے ٹین پرسنٹ پروفٹ لگا کے یہ بیچنے بلیک کر کے یا آپ کے کیسیز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے ہم اتنے ایک ویپنٹ کی ضرورت پڑے گی لیکن فنکاری یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے فیڈرل سے مانگے نہیں بلکہ ہم نے خود رکھ لیے اور احسان کر رہے ہیں فیڈرل کو دے رہے ہیں تین لاکھ یہ ہے فنکاری اور یہ ہے وہ تعریفیں پیبلز پارٹی کی سینیٹر مرتضی وہاب نے ٹویٹ کیا پلاول نے ٹویٹ کیا اور میڈیا سارا دیکھنا یہی باتیں کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ نے لیڈ لے لیا بڑی یہ اس ٹائم مقابلہ نہیں ہو رہا اس ٹائم سندھ فیک نیوز پہ چل رہا ہے اور وفاق صرف فیک نیوز کو کاؤنٹر کر رہا ہے تو الزام وفاق پہ لگ رہا ہے جی آپ کیوں سیازت کر رہے ہیں وہ لیڈ لینے انہیں لینے دیں یہ ہے طریقہ مافیا کا سارے نیرٹیو کو بنانے کا اور چینج کرنے کا فنکاری ذرا چیک کریں یعنی میں دیکھ رہا تھا آج ایک پروگرام میں وہ دکھائی جا رہی تھی چیز جو سندھ میں انہوں نے ایک دم لاک ڈاؤن کا آرڈر کی اور سارے لوگ ٹرین سٹیشنوں میں پہنچ گئے کوئی مارکیٹوں میں پہنچ گئے آج ایک پروگرام میں میں دیکھ رہا تھا وہ دکھا رہے تھے لیکن کسی نے سندھ اکومت کی مضمت نہیں کی کہ کیوں آپ نے وفاق سے کارڈینیشن کے بغیر لاک ڈاؤن کا آرڈر کیا کیوں کس دید میں کیا کیوں آپ نے وہ اٹلی کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ تھا جب لاک ڈاؤن وہ کیا لوگ بھاگے دوسری طرف چلے گئے پورے اٹلی میں پھیل گیا اب یہی کام سندھ نے کر دیا وہی سیمیلر غلطی کہ سندھ لاک ڈاؤن کرنے کا کہہ دیا انہوں نے لاک ڈاؤن وہی تھا جو وفاق بھی کر رہا ہے لیکن لفظ کیونکہ لاک ڈاؤن تھا لوگ ڈار گئے اور نمبر بنانے کی کمل لاک ڈاؤن کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے ایسا اب بھی نہیں ہے لیکن لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ بھاگے کے پی کے پنجاب اور ہر طرف یہ وائرس ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے لیکن میں پھر بھی پرسکون ہو اس معاملے میں مجھے یقین ہے کہ ہماری مجارٹی جو نجوان ہماری عبادی ہے وہ اس کو کوپ کر لے گی انشاءاللہ تعالی ہم تو ویسے بھی گندگی میں رہنے کے عادی ہیں ہمارا جو ایمیونٹی سسٹم ہے نا وہ ویسے گندگیوں سے لڑنے کا عادی رہتا ہے صاف پانی تک تو ہمیں ملتا نہیں ہے تو ہماری باڈی کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ انٹی باڈیز بناتی رہتی ہے تو وہ یوسٹو ہوتی ہے ایک اور وائرس آئے گا تو اس کے لیے بھی وہ یوسٹو ہوگی انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے اور امید اچھے کی کرنی چاہیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں انشاءاللہ اتنی ہم واطنی ہوں گی جیسے پوری دنیا میں ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ relatively unscaved اس سے نکل جائیں گے کیسے ضرور بڑھیں گے اگر ابھی ایک ہزار کچھ ہیں تو ہو سکتا ہے دس ہزار ہوں بیس ہزار ہوں پچاس ہزار ہوں we don't know وہ زیادہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہم واط کی شرح انشاءاللہ کم ہوگی یہ میرا یقین ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی جو ability ہے ventilators ہیں جو protective equipment ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم جو accumulate کر لیں گے ہم اپنے ملک میں لے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں ان سے ہم نکل آئیں گے یہ ایک قوم بننے کا وقت ہے میں بار بار اس platform سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم ہماری opposition کو سیاست چھوڑنی چاہیے اور اس ٹائم میڈیا کو بغض بھی چھوڑنا چاہیے اگر بغض جاری رہا تو ہم اپنا وہ نقصان کر دیں گے یاد رکھیں میڈیا offices کو یہ پتا نہیں ہے غربت جتنی بڑے گی ان کا نقصان ہوگا میں بتاتا ہوں وہ کیسے حکومت تو ایڈ نہیں دے رہی اتنے زیادہ جتنے میڈیا کو عادت پڑی ہوئی ہے حالانکہ جنگ جیو کو تو بہت سارا پیسہ ریلیس کیا گیا ہے لیکن اتنے ایڈ نہیں میڈیا کو مل رہے جتنے انہیں عادت ہے عربوں کی اب جب غربت ملک میں بڑھتی ہے میں آپ کو سارا سیناریو بتاتا ہوں غربت ملک میں بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو جاتی ہے جب لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو جاتی ہے جب وہ چیزیں لینا چھوڑ دیتے ہیں جب وہ چیزیں لینا چھوڑ دیتے ہیں کمپنیز ہیں ان کا پرافٹ ختم ہو جاتا یعنی ان کی سیلز ختم تو پرافٹ ختم جب ان کا پرافٹ اور سیلز کم ہوگی پرافٹ کم ہوگا وہ بھی ایڈ نہیں دے سکیں گے چینلز کو یہ ایک راؤنڈ چکر ہے ایکانومی کا جس کا الٹی میٹ نقصان چینلز کو ہوگا کیونکہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں پوری دنیا میں بینک کراپٹ ہوتے جا رہی ہیں پاکستان میں بھی وہی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ بھی ہیں لوکل بھی ہیں جو ایڈ دیتی ہیں ان کا بزنس کم ہوگا آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے سال ڈیڈ لگے گا دنیا کو صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنے میں اگر میڈیا اس ٹیم اور پینک پھلا در پاکستان میں زیادہ خراب ہوتے ہیں یہ لوکل کمپنییں ڈیفالٹ کر جائیں گی بہت ساری بند ہو جائیں گی ان کو ایڈ ملنے بلکل ختم ہو جائیں گے یہ کیا کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بوران میں بہت سارے جو میڈیوکر قسم کے چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے یہ میں آج آپ کو پیشنگوئی کر رہا ہوں یہ حالات ہیں جو ہمارا میڈیا سمجھ نہیں رہا یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا کوئی سے روک نہیں سکے گا تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پوزیٹیو کوئی ریپورٹنگ کریں پوزیٹیو بات کریں عوام کو بتائیں کہ جی وہاں کتنے کروڑ مار گئے تھے پاکستان میں اگر ایک کروڑ کو پاکستان میں ایک کروڑ کو تو ویسے ہی گردے کی بیماری ہیں پاکستان میں کتنے کروڑ کو تو لیور کی بیماری پاکستان میں ویسے ہی لوگوں کی صحت کی حالت اتنی نہیں ہے کرونا کوئی زیادہ نہیں مارنے والا بند ہے دراؤنا احتیاط اس ٹیم میڈیا پہ ایک ہی بات ہونی چاہی گھر میں رو گھر میں رو گھر میں رو بس گھر میں رہیں گے تو بچیں گے باہر جائیں گے تو خود وائرس لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کو بیمار کریں گے اور باہر جس سے ملیں گے اس کے علاوہ جس سے وائرس لیا ہے اس کو بھی وائرس جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے تو یہ ایک سیمپل تھی ایکویجن ہے اس میں میڈیا کو کوئی سائنس رڑانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے بات کی کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے کیسے دیں گے یہ معاشی پیکج جو ہے یہ کہاں سے آئیں گے پیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے دو سو رب اقدم نہیں ریلیس کر دینا یا آپ نے بارہ سو رب اقدم نہیں دے دینا ایک دن میں اشتر سا رول آؤٹ ہوگا اور یہ جو چیز جا رہی ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کے ترکیاتی فنڈز یا کسی اور کا فنڈ اس سے نکال نکول کے یہ پیسہ آویلیبل کیا جائے گا جو کمی بیشی ہوگی وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے مانگا جائے گا اب تو ویسے بھی وہ پچھلے جو کرزے کی کسٹیں جو ہم نے دینی ہے وہاں سے بجت ہو جائے گی کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ابھی یہ بات کیا کہ آپ اپنے کرزے کے اوویسی تھوڑی پیمنٹس ہو سکتا ہے ڈیفر کر دیں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سود کام کر دیں پیمنٹس پر وہاں سے جو بجت ہوگی وہاں سے بھی پیسہ نکلے گا تو اوورال انشاءاللہ تعالی یہ پیسہ صرف کافی نہیں ہے آٹھ ارب ڈالر جو ابھی اکومت نے کیا اس سے زیادہ کرنا پڑے گا اس سے بہت بڑا ایمپیکٹ آئے گا آج امریکہ نے آج یا کال رات کو ہوا تھا کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے دو کھرب ڈالر دو ہزار ارب ڈالر رکھے ہیں کرونا وائرس سے صرف نبٹنے کے لیے جس میں معیشت کا بھی دیکھنا ہوگا اور باقی ایکوپمنٹ اور یہ سارا کچھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دو ہزار ارب ڈالر ہم صرف آٹھ ارب ڈالر ابھی دے سکیں ایک اوم کو ہم غریب ملک ہیں اس کے باوجود حکومت جو کر رہی ہے اس کو انڈرسٹینڈ ہمیں کرنا چاہیے پرائم منسٹر کے دل میں صرف جو غریب لوگ ہیں ان کی فکر ہے کہ یار یہ لوگ نہ پیسٹ ہیں کیونکہ اس بیماری پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی انٹی وائرل ڈرگ ابھی تک ایسی نہیں آئی کہ بس یہ دیں تو ہنڈر پرسنٹ ہے جی بندہ ٹھیک ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ تو خیر اپٹیٹس ٹھیکے بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے وہ دیتے ہیں دوائیاں کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے کچھ کو دوبارہ ہو جاتا ہے لیکن یہ اس قسم کی چیز ہے کہ اگر اس کی ایک دوائے ویکسین آگئی تو آپ بہت سارے لوگوں کو آپ جو بچا سکتے ہیں اسے ماس پروڈکشن دنیا میں شروع ہو جائے گی اور ایک اور چیز میں اس کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ اب دنیا میں جو جنگیں ہوں گی وہ اسی قسم کی ہوں گی کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ اول تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ایک کے بعد ایک آفت جو انسانوں پہ آ رہی ہے آفتوں کا دور ہوگا قیامت کے قریب فروجہ درجال کے بہت قریب جو ہے یہ آفتوں کا دور ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے ایک فروجہ درجال جو ہے یہ آفتوں کا دور ہے ذرا اندازہ لگائیں انیس سو اٹھارہ میں فینش فلو ہوا پانچ کروڑ لوگ لکمہ اجل بن گئے ورلڈ وار ون ختم ہو گئے کیونکہ سسٹینبل ہی نیتر دنیا کے لیے پھر کیا ہوتا ہے ہم جب یہ صدی میں اس میں آتے ہیں آپ ذرا گنے کتنے یہاں پہ آئے ہیں سوائن فلو مرس سارس ایبولا اور اب یہ کوویڈ نائنٹین پانچ پچھلے پندرہ سالوں میں یا بارہ تیرہ سالوں میں میجر آؤٹ بریکس ہوئی ہیں ایبولا اس لیے نہیں پھیلا کہ وہ افریقہ میں رہا اور اس کی کوئی سرٹن وجہات تھی ورنہ اس کا تو موٹیلٹی ریٹ چالیس فیصد تھا لیکن وہ افریقہ میں ہی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا کیونکہ دن رات بہت وہاں محنت کی گئی اور وہ باہر نہیں نکلا میبھی کوئی سرٹن کلائمیٹ کا بھی تھا ورنہ پوری دنیا کی عبادی آجادی رہ جانی تھی ایف آئیم ناٹ رانگ میرے فگرز ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے مکس ہو رہی ہوں کہ بہت زیادہ پڑھائیں چیزوں کے بارے میں تو یہ بہت کچھ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے وہ آج کسی نے مجھے ایک حدیث پیجی میں ابھی تک کنفرم نہیں کر سکا آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کنفرم کریں میرے پاس جو صحیح بخاری پڑی بھی ہے اس میں وہ نمبرنگ میں وہ سیم نہیں ہے لیکن میرے پاس جو نمبرنگ ہے وہ اور ہے اور جو دوسری یہ کنونشنل وہ اور ہے تو میں یہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نیریٹیڈ ابو حریرہ اللہ اپوسل سیڈ مطلب مور اور لیس وبائی امراض کے پوٹنے کی جو ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے جو ہے وہ بتا دیا تھا ہمیں خبر دے دی تھی کہ جو بھی ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہوگا کھڑا چلتے چلتا باگنے والے سے بہتر ہوگا اور تمہیں کہیں بھی چھپنے کی جگہ ملے ان افلکشن سے تو وہاں چھپ جو ریفیوج لے لو یہی جو آج کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ گروں میں بیٹھو صرف گروں میں محفوظ ہو اب یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی لکھا ہے سیون تاؤزنڈ این ایٹی ٹو سات ہزار بیاسی تو آپ اگر کنفرم کر سکتے ہیں تو آپ کریں میں بھی کوشش کروں گا کہ میرے پاس جو پڑی ہوئی ہے صحیح بخاری اس میں ہے اگر مجھے مل جائے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر پھر مزید جو ہے تھوڑے سی کر کے ایک سپیشل ویڈیو بناو کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ بھی تھا کہ ایسے چیزوں کے بارے میں اسلام خاموش ہے اسلام کچھ نہیں کہتا اب صرف سائنس ہی سائنس ہے جو ملہد ہے نا وہ فوراں اسلام کو ملائن کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں جبکہ ہم تو جو مسلمان ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک کامل دین ہے بلکل مکمل ہے جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو مکمل کر دیا تو وہ ذابطہ حیات ہے جسے مکمل کر دیا تو مکمل جو چیز ہے اس میں کچھ بھی رہ نہیں گیا وہ کوئی بیماری ہو وہ قیافت ہو وہ کوئی فیوچر کے لیے کوئی بشارت ہو یا ہمیں خبردار کیا وہ سب موجود ہے اسلام میں یا قرآن ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیث اور صیرت مبارکہ میں آپ کو وہ مل جاتی ہیں چیزیں تو یہ جو ایک ٹیش دینے ہی کچھ کی جاتی ہے میں نے سوچا اس پہ بھی جو ہے وہ بات کر دی جائے کہ اس میں جو ہے وہ ایک حدیث شیئر کی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ تو مل رہی ہے یہ لیکن مجھے اپنے جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تین والیم میں پڑی ہوئی ہے صحیح بخاری اس میں ابھی تک میں ڈھونڈنی پایا میں کچھ ہی ضرور کروں گا کہ میں اس کو ڈھونڈ کے جو ہے وہ اس میں سے نکال سکوں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج جو سب زیادہ چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپین کا ڈیسٹول جو ہے وہ چائنہ سے زیادہ ہو چکا ہے سو اٹلی اور سپین چائنہ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں امواد کے معاملے میں لیکن ان دونوں ممالک میں میں پھر بتاؤں گا تاکہ ہوپ آپ کو ملے کہ بہت زیادہ ایج زیادہ والے لوگ بہت زیادہ ہیں اب یہ نہیں ہے کہ کسی ینگ کی جان نہیں جاری جاری ہے ایسا نہیں ہے لوگوں نے اپنے شرابیں پی پی کے لیور ویک کیے ہیں کئی لوگوں نے کوئی نشہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یورپ میں نشہ بہت زیادہ ہیں نوجوان تین ایج میں نشہ شروع کر دیتے ہیں تو نشے کی بہت زیادہ لطھ ہے یہاں پہ لوگوں کو وہ بھی وجوات ہو سکتی ہیں اگر کوئی نوجوان جا رہے ہیں لیکن زیادہ تر امواد جو ہیں وہ بڑی عمر کے لوگوں کی ہے تو ہمارے لیے اس میں ایک یہ حسلہ افضاد چیز ہے کہ ہماری عبادی میں ویسے تو ایک بری چیز ہے کہ ہماری ایوریج ایج دنیا میں ملکوں میں کم ترین میں آتی ہوگی لیکن حسلہ افضاد یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہ بلیسنگ انڈیس گائز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ ان کی ایوریج ایج اتنی آئی نہیں کہ وہ ستر اسی نوے سو تک جو ہے وہ زیادہ لوگ جیتے ہیں کم ہی ہیں جو اتنے بزرگ مجھے ہماری فیملی میں ہارڈلی کوئی بزرگ رہ گئے ہیں مطلب میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں یہ اوورال سیچویشن ہے کم ہی لوگ ہیں جو بڑی بڑی ایج میں ستر اسی کیونکہ انڈیورپین والگ میں ستر اسی تو نارمل ہے برطانیہ میں بحث ہو رہی ہے کہ ستر سال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کر دی جائے تو اس لیے یہاں پہ کیسز اور برطانیہ میں بھی ڈرے ہوئے اس لیے کہ یہاں بھی ایک بڑی عبادی کا چنک جو ہے وہ ہومز میں رہتا ہے یہاں پہ بڑی عمر کے لوگ رہتے ہیں یا جو بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت خطر ہے کہ اچانک بہت ساری اموات ہو جائیں گی بہت سارا پریشر پار جائے گا آج ہمیں ٹیکس میسیج ریسیب ہوا کہ بہت زیادہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہسپتالوں میں آپ لوگ نہ آئیں گھروں میں رہیں شاید انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہسپتالوں میں بچائے نہیں جائے گا صرف ان لوگوں کو جن کا بچانا ورث ہٹ ہے یا جن کا چانس ہے بچنے کا کیونکہ علاج تو ہے نہیں وینٹی لیٹر اسی کو لگائیں جس نے زندہ رہنا ہے خالی ایک ایسے بندے کو وینٹی لیٹر لگائیں وہ جب بھی اتاریں گے اس نے مار جانا ہے مطلب وہ زندہ میں ہے نہ مردوں میں ای تنک انہوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ لے لیا ہے برطانیہ میں اور جو چار لاکھ وولنٹیئرز انہوں نے کر لی ہیں ڈائی لاکھ جو مانگے تھے آئی تنک یہاں بھی سیٹیویشن جو ہے وہ سپین اور اٹلی کی طرح بری ہونے جا رہی ہے برطانیہ میں جس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ جو میڈیا مافیا لگا ہوا ہے یہ یورپ کے وہ ملک ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جن میں یہ اس طرح پھیلا ہے اگر یہ نہیں روک سکے تو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کبھی بھی نہیں روک سکتے یہ وقت تھا اکٹھا ہونے کا ایک قوم بننے کا وہ نہیں انہوں نے بننے دیا ہمیں انفورچنٹلی تو اسی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہوں تاکہ عوام میں کم از کم مایوسی جو ہے ان حالات میں نہ پھیلے تو اگر آپ لوگ کہا سلیم پاکستان میں جو آپ نے سوال کیا کیا کرفیو لگے گا جیسے ہی حکومت منیج کر لے گی والنٹیئرز اناف ہو جائیں گے جیسے ہمارے اداروں کے پاس اتنی کپیسٹی ہوگی کہ غریبوں کو کھانا اور ضرورت کی چیزیں پہنچا سکیں گے ان کے گھروں میں پاکستان میں کرفیو لگے گا بل آخر یہ آپ سمجھ لیں بل آخر یہ کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ کرونا سے کم لوگ مریں اور بھوک سے زیادہ مر جائیں اگر کسی بندے کو پندرہ دن پانی بھی نہ ملے کھانا بھی نہ ملے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے گھروں میں صاف پانی نہیں آتا کئی گھروں میں ٹیپ وارٹر آتا ہی نہیں ہے اور یہ عبادی کروڑوں میں آپ کرفیو لگا دیں گے لوگ کدھر سے پانی لے کے آئیں گے اور آپ لوگوں کو اگر ایک گھنٹہ دیتی ہیں کہ جی آپ اس گھنٹے میں شاپنگ کر لیں تو سارے باہر آ جائیں گے پھر وہی بیماری پھلا دیں گے بل آخر کرفیو لگے گا لیکن تب لگے گا جب حکومت ایک پورا چین بنا چکی ہوگی سپلائی کا اور سارا کچھ اس کے لیے انظار کریں سب کچھ کیرفلی ٹیکل کیا جا رہا ہے جلدبازی میں وہ کہتے ہیں نا بندر کی طرح ادھر ادھر چھلانگے لگاؤ تو نقصان کر سکتا ہے بندہ اپنا فرقان یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے جو لوگ سے اتیاب ہوں گے یہ طریقہ استعمال کیا جائے گا پوری دنیا میں یہ طریقہ چینہ نے بھی استعمال کیا ہے جو لوگ سے اتیاب ہو گئے ہیں اس بیماری سے ان کے اندر امیونیزیشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے ان کا پلازما استعمال کر کے جس بندے کو انفیکشن یہ ہوا ہوا ہے جس کا پوزیٹیو آیا اگر اس کو یہ دیا جائے تو اس کے اندر فائٹنگ سیلز زیادہ ہوں گے یا تارگیٹڈ بیسیکلی ہم اگر آپ ایک روبوٹ کی مثال لینا جو اس کو سکھایا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے آپ نے اپنے جو بیماری سے فائٹ کرنے والے سیلز ہیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ اس کو تارگیٹ کرنا ہے تم نے باقی سیلز کو نہیں تباہ کرنا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سسٹم آور ڈرائیو میں چلا جاتا ہے اور وہ ہیلتی سیلز کو بھی ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی لئے لوگوں کی جو ہے وہ آرگن فیلیر سے جو ہے وہ امواد ہوتی ہیں اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ یہ لگائیں گے تو سسٹم کو یہ میسیج آئے گا کہ یہ پٹیکلر سیلز یہ بننا ہے ہم نے اور اس طرح ہم نے مارنا ہے جا کے میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں زیادہ اس کے جاغن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے علاج جو ہے واقعی ہو سکتا ہے اور آئی تنک یہ ہو بھی رہا ہے چینہ وغیرہ میں انہوں نے یہ کیا بھی ہے دیکھیں ایک بات میں کرنا چاہوں گا آئی تنک اس پر آج ختم کرتے ہیں علماء کا کردار اس ٹائم یہ تھا کہ وہ سب کو کہتے کہ بشک السلاة و فی بیوتی کم آزان میں شامل کر لیں آپ ایک ایسی چیز ہے ازان کا بیسیکلی ازان میں السلاة و خیرم من النوم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اسی طرح ابھی وقت کی ضرورت ہے ازان is nothing more than a call for prayer لوگوں کو یہ بتانا کہ وقت ہو گیا ازان کا پڑھ لو نماز یا آجاؤ نماز کے لئے یہ کیا جی اس ٹائم اگر آپ کہیں گے آجاؤ نماز کی طرف اور لوگ واقعی ٹولیوں کی شکل میں کیونکہ پہلے تو جب اسلام کا تو یہی مقصد ہے کہ تمام مسلمان ازان ہوتے ہی گھر سے نکل پڑیں آپ ازان دے بھی اسی لئے رہے ہیں اس ٹائم اگر لوگوں کو یہ تلقین کی جائے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گھر کے اندر بھی ایوریج پاکستان کہ ہاؤس ہولڈ میں چھے بندے ہیں جماعت ہر گھر میں ہو سکتی ہے ہر گھر میں جماعت ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی مزاکہ نہیں ہے اس میں خامد آگے کھڑا ہو بیوی پیچھے بچے کھڑے ہو سکتی ہیں جماعت ہو سکتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے جائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بھائی ماں باپ ہی کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی جماعت ہو سکتی ہیں یہ نہ کہیں کہ جماعت کا تاثر اس سے خراب ہوگا اس ٹائم علماء کا رول ہے کہ لوگوں کو کہیں جی نماز جیسی چیز کے لئے بھی گھروں سے نہ نکلو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لئے باہر نہیں آتے لیکن مجھے بیماروں کا اور عورتوں کا خیال آ جاتا ہے کس کا بیماروں کا اور عورتوں کا مینز بیماری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سختی نہ کرتے نہ انہوں نے سختی کرنے کی طرف اشارہ کیا تو جب ایک دنیا کی اس ٹائم سب سے بڑی بیماری آئی وی ہے کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں ہمارا مذہب آسانی پیدا کرتا ہے سفر کے دوران کسر نماز کیوں ہے آج کل کے دور میں مجھے بتائیں سفر کتنا سا مشکل آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں جا رہے ہیں سفر پہ آپ جہاز میں بیٹھے بیٹھے پوری نماز پڑھ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی تکلیف ہوگی آپ کو اپنی آرام دے گاڑیوں میں لوگ سفر کرتے ہیں ایون ٹرین میں بھی کریں آپ مجھے بتائیں کوئی تکلیف ہوگی بندے کو پوری نماز پڑھتے ہیں نہیں لیکن دین آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسر پڑھ لیں اس کا مطلب ہے کہ دین نے آپ کو نرمی دیا روزہ تک مسافر کو کہا کہ تم روزہ بھی چھوڑ لو تو ایک ہی قضاء ہوگا آسانی پیدا کی ہے دین آسانی سکھاتا ہے ہمارے ہاں مولوی جو ہیں یہ سخت کر رہے ہیں دین کو اور اسی جے لوگ دور بھاگتے ہیں دین سے امید یہ ہے ایک جوئنٹ فتوہ آئے گا سب کا جلدی کہ سب لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں نماز کے لیے بھی باہر نہ نکلیں ازان ضرور دیں ہر گھر کی چھت سے ازانوں کی آوازیں ویسے ہی آ رہی ہیں اور مجھے پھر وہ قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے کیا میرے رب کی حکمت ہے اور کیا جلال ہے میرے رب کا جب یہ کافروں کے بارے میں بات ہے کہ جب ان کی کشتیاں یا جہاز سمندر میں طفان کی زد میں آ جاتے ہیں تو یہ کسے پکارتے ہیں رب العالمین کو پکارتے ہیں جب ہم انہیں کنارے پہ پہنچا دیتے ہیں یہ پھر بھول جاتے ہیں اور اپنی سرکشی میں لگ جاتے ہیں آج پوری دنیا کی کشتی سمندری لیروں کی نظر ہے اور صرف رب کو پکارا جا رہا ہے استمبول میں ہائیہ سوفیہ جو چرچ بن گیا تھا وہاں اویسلی وہ بھی ہے ازانے دی جا رہی ہیں سپین جیسے ملک میں جہاں سے مسلمانوں کو ضلیل کر کے نکالا گیا اور خوشیاں منائی گئی تھی چیس سال کی حکمرانی کے بعد آج سپین میں سریعام ازانے دی جا رہی ہیں یورپ جس نے ازانوں کو بین کر دیا تھا آج لوگوں نے اپنے گھروں کی ونڈوز سے باہر مو نکال کی ازانے دی ہیں کسے یاد کیا جا رہا ہے جب پوری دنیا کی کشتی سمندر کے طفان کی طرح اچکولے کھا رہی ہیں رب العالمین کو ایسے نہیں اللہ پاک جب سب مر جائیں گے تو چالیس سال تک آجیں یہ ایک روایت میں ہے جب حضرت ازرائل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لیں گے اللہ تعالیٰ تو لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَاحَار کہیں گے وہ پہلے سوال کریں گے کون ہے کون ہے بادشاہ کس کی حکمرانی ہے یہ جلال ہے یہ اللہ پاک کا جلال ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ یہ جو قرآن میں آیت ہے یہ بالکل اس جگہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے اگر اس پہ غور کریں اے ایمان والو تم غور کیوں نہیں کرتے ہو تم سوچتے کیوں نہیں ہو تم تدبر کیوں نہیں کرتے ابھی بھی وقت ہے سجدوں میں گر جائیں اللہ سے معافی مانگیں دنیا کا کوئی وائرس رب العالمین سے زیادہ طاقتوار نہیں ہے بلکہ اس کے ایک امر کن کی مار ہے وہ یوں آئے گا اور اے آگ تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ایسا ہی ایک حکم آئے گا اور یہ وائرس یوں کر کے غائب ہو جائے گا اللہ پہ ایمان رکھیں تقویٰ رکھیں اپنی نیت کو صاف رکھیں کسی غلط چیز کسی غلط فیک نیوز جھوٹ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو ایمان اپنا رکھیں گے اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک میرے وطن پہ پوری دنیا پہ ہم سب پہ اس آفت کو دور کریں ہمیں اپنے افضو امان میں رکھیں اللہ پاک آپ سب کا عامی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ